اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین کی خدمت میں وضو کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں گزشتہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ مختصر تھی اس وجہ سے اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وضاحت کرنی ضروری تھی جو نہیں ہو سکیں تو مومنین کے سوالات آتے رہے اختصار کی وجہ سے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی فقط طریقہ سکھایا گیا تھا آج انشاءاللہ تفصیلی طور پر تمام تفصیلات کے ساتھ کوشش کریں گے وضو کا طریقہ سکھانے کی وضو میں چار چیزیں واجب ہیں چہرے کا دھونا بازوں کا دھونا سر کا مسا اور پاؤں کا مسا یہ چیزیں واجب ہیں اور جو مقدمتاً آٹھ چیزیں ہم نے ذکر کی تھی نیت ہے پانی کا پاک ہونا یہ ہم ایک ویڈیو میں مستقل طور پر ذکر کر چکے ہیں نیت قربتاً اللہ کی کریں گے وضو کی اور آخر وضو تک وہ نیت کا ہونا ضروری ہے یہ شرائط وضو میں سے ہے واجبات وضو جو چار چیزیں ہیں جو ذکر کر چکا ہوں اب وضو دیکھتے ہیں کس طرح کرنا ہے چہرے کو دھونا ہے بالوں کی ابتدا سے لے کر تھوڑی سمیت اب بعض انسان بعض شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہیں تو متعارف مقدار جو ہے مثلاً کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے بال ہو گئے تھے وہیں سے دھونا ہے یعنی کہ بال اب گر گئے ہیں تو جہاں سے بھی بال ہیں وہاں سے دھونا ضروری نہیں ہے متعارف مقدار جہاں سے اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے میرے بال گرے تھے احتیاطاً تھوڑا سا اس مقدار کو اوپر سے شامل کر کے دھونا ہے اور احتیاط لزومی ہے سستانی صاحب کے نزدیک سید علی سستانی دامزلہ کے نزدیک کہ ابتدائے اشعار یعنی بالوں کے ابتدائے سے ہی پانی ڈالا جائے اور اوپر سے نیچے تک لے کے آجائے اور یہ جو حصہ ہے انگوٹھے اور یہ بڑی انگلی کے درمیان والا حصہ دھونا ضروری ہے لیکن احتیاطاً تھوڑا سا سائیڈ پہ بھی ہاتھ مار دینا چاہیے یہ ہم پانی ڈالیں گے یہ ابتدائے میں یہاں سے پانی ڈالا ہے اور اس طرح نیچے نیچے کی طرف دھویں گے اور یقین ہونا چاہیے کہ تمام چہرہ دھول گیا ہے پانی جتنی دفعہ بھی ڈالیں لیکن وضو کی نیت سے ایک دفعہ ہی پانی ڈالیں گے ایک دفعہ پانی ڈالیں گے دوسری دفعہ ڈال سکتے ہیں لیکن تیسری دفعہ اگر چہرے کو وضو کی نیت سے دھویں گے تو وضو باطل ہو جائے گا اس کے بعد اس طرح لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں پانی لیں گے اور کوہنی پر ڈالیں گے کوہنی سمیت دھونا ہے اسی طرح یقین ہو جانا چاہیے کہ تمام بازو دھول گیا ہے انگوٹھیاں ہیں تو ان کو ہلا لیں بہتر ہے اتار لیں نہیں تو ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے سے پانی پہنچ جائے یہ دھول گیا اب اس کے بعد بائیں بازو ایسے پانی ڈالیں گے اور اس کو دھولیں گے اس کے بعد آتا ہے سر کا مسہ سر کا مسہ یہ جو پیشانی ہے پیشانی کے بلکل سیدھا چوتھائی حصہ سر کا بنتا ہے اس پر آپ نے مسہ کرنا ہے ایک انگلی اس سائیڈ سے ایک انگلی بھی اگر ہلا دیں گے تو کافی ہے مستحاب یہ ہے کہ تین انگلیوں کا مسہ کیا جائے اور ضروری نہیں ہے کہ جلد پر مسہ اگر بال بڑے ہیں تو تھوڑا سا بھی اگر جلد کے قریب والے بالوں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ تھوڑا سا ہلا دیں گے اتنا ایک انگلی کی مقدار تک تو یہ سر کا مسہ ہو جائے گا اس کے بعد پاؤں کا مسہ یہ یہاں یہ انگلیوں سے لے کر انگلیوں کے اوپر والے حصے سے لے کر اور یہ اس جوڑ تک آنا ہے آپ نے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے یہ بائیں پاؤں یہ آپ کا مسہ مکمل ہو جائے گا مومنین کے سوالات آئے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ امامے کو ہاتھ لگایا تھا کپڑوں کو ہاتھ لگایا تھا مسہ کرنے سے پہلے تو ہاتھ آپ کسی چیز کو بھی لگا سکتے ہیں میں نے چہرہ مثلا دھویا ہے چہرے کے بعد میں نے امامہ اتارا ہے امامہ اتارنے کے بعد مسہ کیا ہے پھر تو اس دوران آپ کی ہاتھوں کی تری اگر موجود ہے تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں کپڑوں کو بھی انگلیوں سے پکڑ سکتے ہیں امامے کو بھی اتار سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہاتھ کی تری باقی ہے مثلا ابھی تک میں نے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود مسہ کرنے کے باوجود میری ہاتھ کی تری باقی ہے تو یہ مومنین کا سوال تھا کہ آپ نے جو ہے نا ہاتھ لگایا کپڑوں کو آپ اس مقدار تک ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی تری مسئے کے لیے باقی ہے تو آپ وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں یہ وضو کا طریقہ تھا اس میں کچھ مومنین کے سوالات تھے تو ہم نے کہا کہ وضو کو دوبارہ کر کے تفصیلی طور پر بتاتے ہیں مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو ہم ویٹس ایپ پر حاضر خدمت ہیں